کوئی اصل مسائل کی بات کرنے لگیں گے پیمرہ چینل بند کر دے گا آپ کا دوسرے دن ٹھیک ہے اگر آپ کسی اتھارٹی کو کرٹیسائز کریں جہاں پہ اصل طاقت لائے کرتی ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ ہے یا کچھ اور ہے آگلے دن شو بند ہو جائے گا تو آپ صرف وحی تو اس کے بعد ایف سی کالیج کی ہم نے کوشش کی ایف سی کالیج میں رات تو ہو گیا ہے ایف سی کالیج تو نہیں ہم نے کیا ہو گیا کوئی اور ایف سی کالیج ایلارٹ نہیں کرا سکتے تھے ہم حضرت کر دی ہے کہ میرا کوئی حافظہ جو ہے مقابلی کرتا ڈی ایل کالیج تو ڈی ایل کالیج کی ہم نے اپلائی کیا ہو گا تھا اور ہمیں وعدہ بھی ہو گیا تھا لیکن اس میں ایک اشکال یہ تھا کہ اس کے بہت بڑے دو کٹھے ہوسٹل سکیرز جس میں قریب ایک ہزار سٹوڈنٹ کے رہائش کی منجائش تھی تو وہ دو ہوسٹل تھے اور اس کے آگے پھر یہ ساتھ ہی کنیکٹڈ یا کالیج تھا بہت بڑی لیبارلٹری تھی بیالوجیکل لیبارلٹری میں ہارثی کے سکیلٹن تھے فیزیکل لیبارلٹری بھی بہت اچھی تھی کمیسٹری کی بہت اچھی تھی لائبلری بھی بہت بڑی تھی تو پیچھے جو تھے وہاں پناکزین ہندو پناکزین اور سک پناکزین ٹھہرے ہوئے تھے ہوسٹل میں اور کیونکہ اندر رستہ تھا تو یہاں سے وہ سارا غینلیزم بھی ہو رہا تھا اور وہ ساری چیزیں بھی اٹھا اٹھا کر وہ ہندوستان بیج رہے تھے کیونکہ ہمارا وفد راجہ صاحب ہوتے تھے راجہ روزانفرلی خانہ ایک ہوتے تھے پتہ نہیں ان سے ملا تھا یہ کیا مجھے اب یاد نہیں ایک راجہ صاحب تھے جو وزیر تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں ایف سی کالیج ہمیں الارٹ ہوا ہے دی ایو کالیج اٹھاٹ ہوا ہے ہم ساری الارٹ ہوا ہے اور اس میں ہماری اپنی چیزیں ساری وہاں چھوڑ کے آئے ہیں اور یہ پراپورٹی جو ہے یہ اب یہاں اس سے پاکستان کی ہے تو ہمیں کہنا لگے کہ آپ کو یہ کتابوں کی پڑی ہوئی ہے اور ادھر لوگ لوٹے پڑے پھر رہے ہیں تو بھر ہم اپنا ہموں سے مو دے کر واپس آگئے تو جس وقت ہمیں ملا ہاں ان سوانے میں حضرت میاں مظفرہ مصحاب ریو بیلیٹیشن کے کمیشنر تھے یا ریفیوجیز کے جو ہوتے ہیں تو ہم ان کے حدنوں پر بھی حاضر ہوئے وہیں رتنباغ ہی میں تو ہم نے کہا جی کہ ہم کوئی آپ سے سفارش کروانے نہیں آئے ہیں آپ ہمیں قانونان پوزیشن بتا دیں کہ ہمیں یہ لاٹ ہوا ہوا ہے اور وہاں ادھر یہ صورت ہو رہی ہے وہ نے فرمایا کہ آپ کا اگر آپ کو لاٹ ہوا ہوا ہے تو اس کے لئے آپ ٹرائی کریں کوشش کریں تو بارہ کالیج ہمیں پھر مل گیا لیکن یہاں میں کام کرتا رہا اب اس میں ایک عجیب واقعہ آ گیا کہ سیال کوٹ میں ایک جاب ایک دفتر ہمارا کھلا تو میں کوشش کر کے تو اس دفتر میں چلا گیا اس کا انچارج میں تھا اس کے ذمہ یہ جو مہادرت کشمیری ان کا انتظام تھا اور جو خرچن پہ ہو رہا تھا اس کا آڈٹ میرے پاس اسی دوران میں میں جیلم میں کچھ دفتروں کا مہینہ کار ہاں مضامل شاہ تم یہ بتاؤ کہ پاکستان کا اصل ایشو کیا ہے بھئی میں نے تو بتایا کہ پاکستان کا اصل ایشو اصل نقص یہ ہے کہ یہاں مکمل طور پہ جو ڈومینیشن ہے وہ کادیانیوں کی ہے جو اقلیت میں ہیں جو استثالی برطانوی نو آبادیاتی نظام کی پیداوار ہیں اور تم بھی اس چیز کے ماننا ہی تم مانو نہ مانو لیکن دی فیکٹ ایس کہ یہ برطانوی جو استثالی نظام تھا انہوں نے دنیا بر میں لوٹ مار کی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بے حق زبا کیا مار دیا یہ کیا ہر قسم کی ایکسپلویٹیشن کی اور یہ جناب برطانیہ والے جو ہے ان کو انہوں نے ہندوستان کے اندر ایک ایک کلٹ ایک مافیا بنا کر رکھ دیا جتنے بھی فوجی افسران وغیرہ یہ سب جو کادیانی تھے جو بعد میں پاکستان میں آگئے اور ان کا ہولڈ ہو گیا اور آج تک ان کا ہولڈ جاری ہے میں یہ سمجھتا ہوں مذہب کو ایک طرف رکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو جو لوگ جرنل بنتے ہیں جو ججز بنتے ہیں جو بھی بڑے بڑے عوضوں کے اوپر وہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہونے چاہیے لیکن یہاں سچ یہ ہے کہ یہاں صرف اور صرف کادیانی ہونے کی بنیاد کے اوپر آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر عوضے ملتے ہیں پاکستان کے جو یعنی آپ آپ دیکھیں گورنر جنرل جو ہے وہ ملہ غلام کادیانی بوگرا کادیانی فیروز نون کادیانی محمد علی چودری کادیانی وہ کیا نام ہے اس کا ایک دو اور جس میں ہے جو بھی تھا بہرحال یہ پھر ایوب خان کادیانی پھر اس کے بعد جو ہے یایہ خان کی حکومت ہے اور یایہ خان پرو کادیانی ٹھیک ہے اس کا براہ راست کادیانی انہیں کہا کوئی تعلق نہیں ملتا لیکن دا فیکٹ ایس کہ وہ جب پاور میں تھا تو اس کے آگے پیچھے ہر قسم کے جتنے بھی مشینری تھی گورنمنٹ کی وہ پچانوے فیصد کادیانی تھی اور اس کے کادیانیوں کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنشپ تھے ایون جی بیمار ہو گیا تو جب یہ واشنگٹن میں گیا ہے تو اس کو ہوسٹ جو ہے ایم ایم کیا نام ایم ایم مظفر کیا جو بھی اس کا نام ہے ایم ایم احمد نے کیا تھا اور بہرحال بات کہنے کی یہ ہے کہ مکمل طور پہ جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں نام لیتا ہوں کادیانی ہے تو بتا تو کس کو مانتا ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی دیکھئے یار یہ اگر ہم حقائق لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو ہم مس گائیڈیڈ رہیں گے اور مس گائیڈیڈ کو میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی کبھی بھی ایک فرسودہ استثالی نظام جس کی ستون جو ہیں وہ کادیانی ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتے خدا کے لیے اس بات کو انٹرسینڈ کرنے کی کوئی چیز کرو اور کوئی ماہی کا لال آ کے مجھے چیلنج کرے کہ پاکستان کا اصل نقص کادیانی ہولڈ نہیں ہے تو میں مانوں تو میں نے یہ لوگ تو صرف وہ بات کر کے تو جی ملہ ملٹری لائن ہے ایک پروف نہیں ہے بلکہ میں نے ان کا کاؤنٹر کیا ہے میں نے بتایا یار کیسا ملہ ملٹری اتحاد ہے کہ مولویوں نے فرقان فورس کے ساتھ مل کے فوجیوں نے فرقان فورس کے ساتھ مل کے دس ہزار لوگوں کو قتل عام کر دیا یہ ملہ ملٹری اتحاد ہے یعنی ملٹری نے مرزائیوں کو جو پپولیشن کا لیس دن ون پرسنٹ تھے ان کو بچانے کے لیے دس ہزار مسلمانوں کو جو ہے وہ مار ڈالا اور آج اگر کوئی یہ کہے کہ ملہ ملٹری اتحاد ہے اور ایون میڈ سکسٹیز میں بھی جو سٹوڈنٹ کی مومنٹ چلی تھی انٹی کادیانی کے خلاف ایو خان کے دور میں اس کو ویدن ویدن نائٹ انہوں نے چار پانچ ہزار لوگوں کو اغوا کیا اور آج تک ان کا پتہ نہیں چلا اور مولویوں نے آج تک یہ احتجاج نہیں کیا کتنے افسوس کی بات اور کہا جا رہا ہے ملہ ملٹری اتحاد ہے دیکھئے بات کیا ہے یہ فیفٹی تری میں جو جلوس نکلا کرتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ یہ وہ کیا تیرہ کون سی روڈ ہے ٹیمپرڈ روڈ وہاں کادیانیوں نے مشین گن لگائی ہوئی تھی شیخ مشیر کے اور انہوں نے جناب جلوس کے اوپر فائرنگ کر دی خیر یار یہ فیٹس جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور تمام پوسٹیں تمام جرنل تمام اداروں کے اندر کادیانی ابھی آپ یہ سن بھی سکتے ہیں وہ ریہیب کا جو افسر بنایا وہ مرزا کادیانی کے پوتھے کو بنایا اوپن کادیانی اور ایک یہ اور ہے نحید خان نحید سیال کورٹ کا ایک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رفیوجز کا یعنی یہ تو میں چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں کیونکہ دس منٹ کی ویڈیو میں کتنا کچھ بتا سکتا ہوں لیکن انشاءاللہ اس کو کیڑی آن رکھوں گا کہ جو بھی دس منٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں اس لیے پاکستان کے نقص میں ایک کرپشن جو ہے وہ ایک نقص ہے وہ قبضہ مافیا کرپشن ہے اور رشوت دینا وہ ہے اور یہ میں نے سارے فیکٹس جو ہیں اپنی سوشل میڈیا پہ لگا کے میں نے بتایا کادیانیوں کو اپنی اطراف کہ ہم قبضہ کیا کرتے تھے ہم جناب لوگوں کو رشوت دیا کرتے تھے اور کرپشن کی بنیاد ڈالنے والے پاکستان میں یہ ہیں انہوں نے قربہ وری اور پاکستان کے اندر صرف اور صرف ان لوگوں کو جابز دی ہیں بڑے بڑے عدد دی ہیں جو ان کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یار یہ استصال نہیں ہے تو کیا ہے مجھے کوئی جواب دے اس کا اور میں عوام سے پوچھتا ہوں یار آپ باتیں سننکا خاموش ہو جاتے ہیں this is not fair آپ ان لوگوں کو جو اس کو فالو کرتے ہیں ان کو نائے بھی فالو کرتے ہیں سنتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ یار ایک آدمی آپ کے بیانیے کو مکمل طور پر رد کر رہا ہے پروف دے رہا ہے with all the evidence جو کچھ ہے وہ بتا رہا ہے اور آپ تو صرف آپ اس کو کیوں نہیں جواب دیتے ہیں یار آپ کیوں نہیں پوچھتے ہیں ان لوگوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تمام liberals کو جو ہے comprehensively جو ہے exposed کیا ہے اور ان کو جھوٹا ثابت کیا کیونکہ وہ بالکل اور بالکل disinformation پھیلا رہے ہیں جو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا نقص یہی ہے سب سے بڑا ایچو یہی ہے کہ قادیانی domination ہے یہاں اس کو ختم کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا